اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کو بہت رکھتے ہیں اسلام علیکم ایک تفاہ پھر اور اس وقت ہم بنانے لگی ہیں مزیدار سا جنوں کا پلاو یہ پلاو بہت جدی اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کے لیے ہمیں کلی زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار سا چانے کا پلاو کیسے بن جاتا ہے اس کے لیے میں نے لیے ہیں ایک کٹوری اُبلے ہوئے چلیں سفید یہ میں نے بھگو رات کو بھی ہوئے تھے اور صبح میں نے کوئل کر کے رکھ لیا تھا اور ایک کٹوری میں نے لیے ہے کائنات کے چاول ان کو میں نے بھگو دیا ہوا ہے اور ان کو تقریبا ہم گھنڈا ڈیڑ بھی ہوئیں گے تو یہ بہت اچھے اور کھلے کھلے لمبے چاول بنتے ہیں تو یہ دو چیزیں چاہیے ہیں چولے پہ میں نے پیاز براؤن ہینے کے لیے رکھ دیا ہے اور پیاز کی پرائی ہونے کی جو خوشبو ہوتی ہے واہ 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 کیا بات ہے پیاز ہمارے بران ہو گئے ہیں اس میں اب میں ڈالا ہاں پانی تاکہ پیاز کا اچھی طرح رنگ نکل آئے اور اب اس کے اندر جائیں گی سابت کالی مرچیں اور کڑی پتہ اور نمک اس کے اندر میں نے کڑی پتہ اور نمک اور سابت کالی مرچیں سات آٹھ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چنے چنے اس میں ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھاک کے پکائیں گے تاکہ چنوں کا ٹیسٹ اکی طرح پانی کے اندر آ جائے اس کو ہم ڈھاک دیں گے پانچ منٹ کے لیے چنے ہمارے بھنڈے ہیں اور بڑے کچھ سی کس کو آ رہی ہے ان کے بھنڈے کی اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے میں نے پہلے سے ہی پانی ملے پر رکھا ہوا تھا میرے چونکہ ایک کٹوری جاول ہیں تو میں نے دو کٹوریز میں پانی ڈال ریا ہے اس کو میرے مکس کر لیں گے اور اب ہم پانی میں اُبال آنے کا انتظار کریں گے پانی میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اس موقع پر نمک چیک کریں گے کیونکہ ہمارا نمک زیادہ تو نہیں ہے یا کم تو نہیں ہے سوری ہلکا سا نمکو ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول میں چاول میں اس میں ڈال دی ہیں ان کو مکس کریں گے اور پانی کھوشک ہونے تک پکائیں گے تیز آنچ پر اس کے بعد پھر اس کو ہلکی آنچ پر دم لگا دیں گے جی پانی ہمارا تقریبا خوشک ہونے پر آ گیا ہے اب ہم چاولوں کو لگائیں گے دم تھوڑی سی دیر اور پانی تھوڑا سا خوشک ہونے پھر ہم ان کو سٹین پر رکھتے پکائیں گے اب ہم ان کو دم لگا دیں گے دم ہم نے لگا دیا اب اس کو تقریبا 10 منٹ بعد کھولیں گے چاولوں کو دم لگائے 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم سٹین پھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاول کس کنڈیشن میں اور واہ جی واہ کیا زبردست خوشبو آئی ہے اور کیا زبردست چاول تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی چنہ پلاو کی ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کچھ اور میں اچھی ریسپیس کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں جیسی ریسپی پسند آئی ہے شکہ ہے جیسی ریسپی پسند آئی ہے موسیقی